موسیقی بارویں جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبیت طلبہ اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہم ایک اور قصیدہ درمدہ بہدر شاہ زفر کی شان میں جو مرزا غالب میں لکھا تھا اس کی تشریف پیش کریں گے تو سمات فرمائے ہاں میں نو سنیں ہم اس کا نام جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام شاعر مرزا عصد اللہ خان غالب اس قصیدے کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں کہ اے نئے چاند ہمیں ذرا وہ شخص کا نام تو بتا جس کو تو جھک کر سلام کر رہا ہے وہ دن آیا ہے تو نظر دم صبح یہی انداز اور یہی اندام اے چاند تو دو دن سے ہی اس خلیے اور اس انداز میں ہر دم نظر آیا ہے ہارے وہ دو دن ہارے وہ دو دن کہاں رہا غائب بندہِ عاجز ہے گردشِ ایام اے چاند تو یہ بتا کہ دو دن تک کہاں غائب رہا میں عاجز بندہ اس گردش کو سمجھنے سے قاسر ہوں اُڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا آسمانیں بچھا رکھا تھا دام آخر توڑ کر بھی کہاں جاتا کہ آسمان میں تاروں کا جال بچھا ہوا ہے مرحبا اے سرور خاص و خواس جندہ اے نشات عام و عوام اے چاند ہر خاص و عام کو مسرد دینے والے تجھے آفرین عزر میں تین دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام تو تین دن ہماری نگاہوں سے دور رہا اور اس لئے بطور عزر تو ہمارے لئے عید کی خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا صبح جو جائے اور آئے شام صبح جا کر شام کو جو لوٹ آئے اس کو بھولا بٹکا نہیں کہہ سکتے ایک میں کیا کہ سب نے جان لیا تیرا آغاز اور تیرا انجام ایک میرے سوا اور لوگ بھی ہیں جو تیرے آغاز اور انجام سے واقف ہیں یعنی کہ تُو خدا کے حکم سے کب چھپتا ہے اور کب منظر عام پر آتا ہے اس بات سے ہر شخص واقف ہے راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے مجھ کو کیا سمجھا ہے کیا کہیں نمام تو مجھ سے اپنے دل کی بات کیوں چھپاتا ہے کیا تُو نے مجھے چغل خور سمجھ رکھا ہے جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی امید گہا انام میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ صرف خدا کی ذات ہی ایسی ہے جس سے لوگ امید وعاستہ رکھتے ہیں میں نے مانا کہ تُو ہے حلق بغوش غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام میں مانتا ہوں کہ خدا وعید کا مطی ہے تو خدا وعید کا مطی ہے میں بھی تو اسی کا فرما بردار ہوں جانتا ہوں کہ جانتا ہے تُو تب کہاں ہے بترز استحفہام میں جانتا ہوں کہ تُو جانتا ہوں میں میں نے تو بس ایسے ہی کچھ معلوم کر لیا میرے تعوان کو ہو تو ہو احمان قرب ہر روز بر سبیل دوام اے چاند چمکتے ہوئے سورج کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کا قرب حاصل ہو تو ہو تجھ کو کیا پائے روشناسی کا جذبہ تقریب عید ماہ سیام لیکن تجھے خدا کی بارگاہ میں روشناسی کا عالی رتبہ سوائے رمضان اور عید جیسے موقع کے علاوہ کبھی حاصل نہیں ہوتا جانتا ہوں کہ اس کے فیض سے تُو پھر بنا چاہتا ہے ماہ تمام میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا چاند بننا چاہتا ہے مہا بن مہتاب بن میں کون مجھ کو کیا بانٹ دے گا تو انعام اے بادشاہ تو چاند بن یا سورج بن مجھے اس سے کیا غرض تو مجھے اس بات کے لئے انعام سے تو نہیں نوازے گا میرا اپنا جدہ معاملہ ہے اور کے لیندین سے کیا کام میرا اپنا معاملہ الگ ہے کسی اور کے لیندین سے مجھے کیا مطلب ہے مجھے آرزوے بخشی سے خاص اگر تجھے ہے امید رحمت اگر تجھے خدا ودنہ قدوس کی عام رحمت سے امید ہے تو مجھے اس کی بخشی اس کی تمنہ ہے جو کہ بخشے گا تجھ کو فرفروغ کیا نہ دے گا مجھے مئے گلفام جو تجھے شان و شوقت والا بنائے گا کیا وہ مجھے سرخنون نہیں کرے گا جبکہ چودہ منازل فلقی کر چکی قطع تیری تیزی کا امگام اے چاند جبکہ تو برک کرفتاری سے چودہ منزل تیہ کر چکا ہے تب کبھی جا کر حلال سے بدر بنتا ہے یعنی چودہی کا چاند نظر آتا ہے تیرے پرتو سے ہوں فروغ پذیر کوئے مشکوئے سہن منظر و عام تیری چاندنی سے محل گلی اور کونچے سب کے سب فروغ پذیر ہو جائیں یعنی روشن ہو جائیں دیکھنا دیکھنا میرے ہاتھ میں لبریز اپنی صورت کا ایک بلوڑی جہاں جب تو روشن ہوگا اس وقت میرے ہاتھ میں اپنی شکل کا چمکتا ہوا ایک پیالہ دیکھنا کہ چکا میں تو سب کچھ اب تو کہے اے پریچیرہ پیک تیز خرام اے چاند اے پریچیرہ اے تیز رفتار قاسد میں تو سب کچھ کہ چکا اب تو بتا کہ مجھے کیا کہنا ہے کون ہے جس کے در پہ ناس یا سا ہے مہے مہرو زہرہ و بہرام وہ کون ہیں جس کے در کو چاند سورج زہرہ و مریخ روشن کرتے ہیں تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن نام شہنشاہ بلند مقام اگر تو اس سے واقف نہیں ہے تو اس بلند مقام بادشاہ کا نام مجھ سے پہنچ قبل چشم دل بہاد رشا مذر یعنی بہادر شا زفر جو بزر کی شان ہیں اور ہمیں بہت عزیز ہیں شہ سوار طریق انصاف نو بہار حد قی اسلام جو منصف مزاج اور باغ اسلام کے نو بہار ہیں اے تیرا لطف زندگی افضان اے تیرا عید فرخی فرجام اے بادشاہ تیرا لطف و قرم عام ہے اور تیرا دور حکومت ایک اچھا دور ہے چشم بد دور خسروانہ شکوا لو حش اللہ عرفانہ قلام اللہ تعالی تجھے نظر بس سے محفوظ رکھے تیرا کلام عرفانہ ہے اور تیرا دب دب شہانہ ہے وارث ملک جانتے ہیں تجھے اے رضو تور خسرو بہرام بہرام خسرو تو اور امیراج جیسے بادشاہ تجھے اپنے ملک وارث مانتے ہیں تو آج کے اس پیرے نے بس اتنا ہی کل پھر کچھ اور تشریعات کے ساتھ حاضر موسیقی